بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیویجنس آفا بیکٹر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گریڈینٹ آفا سکیلر پڑھ چکے ہیں ٹھیک آواز آری بیٹا جیویجنس آفا بیکٹر یک اک گریہ اس کے اوپر ڈیلو پریڈر کریں گے ہم اور آہ گا وہ پھر مرپا سکیلر ڈیفینیشن کی یہ ہے ف ایسی مارپا سکے ویکٹر فنکشن ہے ایسیہ ویڈی پلس ایسیہ ویڈی پلس ایسیہ پلس ایسیہ ڈیلو پلس ایسیہ کب Policy اور اس کا ڈیویجنس جو ہے وہ کیس طرح لگتے ہیں ڈیل ڈوروٹ ایسیہ یا اس کو دوسرے طریقے سے ڈیو ایف بھی پڑھتے ہیں ڈیو ایف یا ڈیو ایف تو ڈاٹ پرودر لیں گے ہم ڈیو اپریٹر کی اور ویکٹر فنکشن ایف کی فارمولا ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ پھر بنے گا اس کا ڈیو اپریٹر اگر آپ کو یاد ہو وہ برابر ہے کہ اس کے پارشل اوپر پارشل ایکس آئی نو ریکٹر پارشل اوپر پارشل بائی جی نو ریکٹر پارشل اوپر پارشل زیڈ کے نو ریکٹر اور یہ تو ہو گیا پورے کا پورا یہ ڈیل ہو گیا اور ویکٹر ایف جو ہے وہ کیا ہے ایف بانائی ایف 2 جے ایف 3 کے یہ آپ کا ویکٹر ایف ہو گیا تو اس ڈاٹ پرودر میں آپ کو یاد ہے کہ چکہ آئی جے کے ارثاغنال ویکٹرز ہیں تو ہمارے پاس جو ڈاٹ پرودر آتی ہے پہلا پہلے کے ساتھ آئی ڈاٹ آئی وان آئے گا اور بن کے جائے گا پارشل اوپر پارشل ایف 3 اور پارشل زیڈ اور پارشل زیڈ اور پارشل زیڈ اور پارشل زیڈ اور پھر ہمارے پاری یہ تو گیا فرمولا now keeping this formula in mind we just calculate divergence of grade 5 یہ یور کریں کہ scaleر دیا ہے یہ ویکٹر نہیں دیا ہوا ویکٹر کا ہم ڈاورجنس جو scaleر ہے اس کا ہم ڈاورجنس نہیں معلوم کر سکتے لیکن اس کے لئے پہلے اس کو ویکٹر بنایا ہے معلوم کیا کرنا ہے کہتے پہلے grade 5 معلوم کریں تو اس question میں آپ سے actually دو کام کروا رہا ہوں gradient بھی معلوم کرنے کے لیے کروا رہا ہے اور divergence بھی معلوم کروا جب آپ grade معلوم کریں گے اس کا grade 5 تو وہ ایک ویکٹر بن جائے گا اور وہ جو ویکٹر بنے گا اس کا پھر آپ نے divergence لینا ہے تو پہلے step میں ہم ذرا gradient معلوم کرتے ہیں phi تو آگے پاس آگیا 2 x q y square z 4 اور اس کا جب grade معلوم کریں گے gradient کا فارمولا یاد ہوگا del phi is equal to del phi کی جگہ میں نے یہ لگا دیا وہ del phi آپ کو پتا ہے partial partial x i no vector plus partial partial y j plus partial partial z k تو ہم نے کیا کیا یہ جو phi ہے partial phi اور partial x i partial phi اور partial y j partial phi اور partial z k معلوم کر لیا یہ ذرا غور سے دیکھیں یہاں پہ y square بھی constant ہوگا z square z کی پار 4 بھی constant ہوگا صرف variable ہوگا x cube because you are differentiating this thing with partially differentiating with respect to x تو یہاں پہ آئے گا 4 x square i بھی ساتھ آجے گا ٹھیک ہے یعنی یہ بن گیا sorry 6 x square y square z 4 i no vector یہاں آپ کا 2 x cube ایسے رہے گا y square j variable ہوگا اس کا derivative 2 y وہ بنجے گا 4 x q y z 4 j اسی طرح یہاں پہ صرف z جو ہے وہ variable ہوگا تو z کا derivative لیں گے تو وہاں کے پاس آجتا ہے 4 z cube اور 4 2 4 اور 2 ملٹیپلائی ہوکے 8 تو آپ نے یہ partial derivative اس کا لے لیا respect to z یہ آپ کا جوایا تھا یہ grade 5 بنا اور یہ ویکٹر ہے اب آپ کا اس کا ڈیو لینا ہے آپ نے اس کا ڈیورجنس لینے کے لیے grade 5 جو ہے وہ ڈیو کے لیے تو آگیا ڈیل ڈاٹ اور ڈیو کے لیے آگیا یہ ڈیل ڈاٹ آگے grade جو اپر آپ نے calculation کی تھی یہ ویلی grade یہ سارا یہاں پہ لگا دیا اس کو لگانے کے بعد اب calculation آپ کو یاد ہے جو ڈاٹ فلاٹر میں تو پہلا پہلے ایک ساتھ دوسرا دوسرے کا تیسے 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 ایک ساتھ تو partial و partial x آگیا 6 x square y square z4 اس طرح partial و partial y آگیا 4 x 4 y z4 partial و partial z آگیا 8 x q y square zq یہ آپ نے اس کا کر لیا تو یہ آگے پاس بن گیا 12 x y square z4 4 x cube z4 اور یہ 24 بنے گا کیونکہ آپ لے رہے ہیں ویسپیکٹو z 8 x 3s 24 x q y square z2 find div f if f is equal to this اب یہ سیمپل سا question ہے f آپ کے پاس دیا ہوا ویکٹر فنکشن اور اس کا اپنے ڈیورجنس مارلوم کرنا ہے تو ڈیورجنس کے یہ ڈیورٹ پروڈج نہیں ہے ڈیورٹ f ڈیورٹ f کس کے اپر ہوگا ڈیورٹ f ڈیورٹ f کہ کیا کریں گے پہلا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا تیسر کے ساتھ پارشل و پارشل x لیں گے x e کی پہر y کا پارشل و پارشل y لیں گے e کی پہر xy کا پارشل و پارشل z لیں گے cause yz کا جی تو پھر اس کا ڈیورٹ جب آپ نے ڈیورجنس مارلوم کرنا ہے x کا 1 آگیا e کی پہر y as it is آگیا اس کا جب آپ نے لیا تو e کی پہر xy آنا ہے اور xy کا پھر ڈیورٹ لینے ڈیورجنس مارلوم کرنا ہے تو x آ جانا ہے اس لیے x ساتھ لگ گیا cause xy کا ڈیورٹ آنا ہے minus sorry cause yz کا ڈیورٹ آنا ہے minus sin yz اور yz کا پھر ڈیورجنس مارلوم کرنا ہے ڈیورجنس مارلوم کرنا ہے تو یہ اس کا ڈیورٹ آنا ہے اب ایک تھیرم ہے چھوٹا سا ریزلٹ ہے جس میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ dev r is equal to 3 یعنی r آپ کو پتہ ہے position vector ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے x i plus y j plus z اس کا ڈیورجنس کہتا ہے لینے تو 3 آئے گا بڑا سامسات ریزلٹ ہے اور آگے چل کے یہ ریزلٹ آپ نے استعمال بھی کرنا کرنا ہے dev f کا فارمولا ڈیورٹ آر ڈیورٹ آگے پاس آگیا partial x i plus partial 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 y j plus partial partial z k ڈاگے r x i plus y j plus z k تو اب پہلے پہلے کے ساتھ یعنی partial x اور partial x وہ 1 ہوجے گا اس طرح partial y ڈیورٹ آگے پہلے بھی 1 ہوجے گا partial z ڈے اور partial z ڈیورٹ آگے پہلے پہلے ڈیورٹ آگے پہلے 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 یہ اس کا انسے ہر آگیا یہ ہی حسابت کرنا تھا یہ جو دیکھیں ایک کہایایا ہے یہ بھی اس فارمول کے طور پہ ہم نے احتمال کرنا ہے ڈیورہ ً ویکٹر آر ایکٹر آر ایکٹر پاورن کو جب آر سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ویکٹر ہی جائے گا کیونکہ آر کی پاور آر ویکٹر ہے نا اور آر کی پاورن سکیل ہے ملٹیپلائی ہوکے وہ ویکٹر رہے گا یہ جو ویکٹر بنتا ہے اس کا دورجنس لینا ہے تو وہ کہتا ہے n پلس 3 آر کی پاورن ہو جائے گا تو ذرا کرتے ہیں ڈیو آر این ویکٹر آر جو ہے وہ کس کے بربر بنتا ہے ڈیو کی جگہ آپ نے للا دیل ڈال آر کی پاورن ہی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایٹھ سوٹ اف ڈیفنشل آپ کو دیفنشل آپ کیٹر ہی ہے ڈیفنشل آپ کیٹر کے آگے دو چیزیں جب آتی ہیں جب ڈیریوٹوں آپ دو فنکشن کی پاورنگ کا لیتے ہیں تو پاورنگ روگ لگاتے ہیں اس میں سے ایک کا لے لیتے ہیں دوسرے کو پر دوسرے کو ایسے رکھ دیتے ہیں تو پھر ڈیل آپ نے آر کی پاورن کرنے آر کے پر بھی پلائی کرنا ہے باری باری تو پہلے اگر آپ آر کی پاور این ایز رکھتے ہیں تو ڈیل اپلائی کرتے ہیں آر کے اوپر تو ڈیل آر کے اوپر جو پلائی ہوگا وہ ڈیل ڈاٹ آر ہوگا آر چکے ویکٹر ہے نا تو ویکٹر کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ ویسے بغیر کسی ڈاٹ یا کراس کے اپلائی نہیں ہو سکتا تو یہ لکھا جائے گا ڈیل ڈاٹ آر تو ہوا کہ آپ پروڈکٹ رول میں آر کی پاور این اپنے ویسے رکھ لیا اور ڈیل 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 ڈاٹ آر ڈیل 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 کے اوپر twent deliberate تو ڈیل 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 ڈW dot ڈیل 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 ڈد الہم بھی ایکی گیا تو . استعمال ہوگی ڈال دال رہن میں یہاں آپ کے پاس آ گیا ڈال آر این کو پر ڈیل اپریٹ کیا تو ڈال آر این ایک ویکٹر آئے ہے گا ویکٹر کی کسی دوسرے ڈال دیوiding ہوتی ہے اس لیے ڈال بھی آگئی تو دونوں چیزیں یا پر اپلائی ہوگی اب آپ دیکھیں یہ کیا بنٹا ہے ابھی ہم نے ہم نے بتایا آپ کو استعمال ہوگا ڈال ڈال آر بری برابرا 30 کے caut Voice in 2009 اس کے بعد آپ اس کے پر کیا کر رہے ہیں r کی power औ lrn We have one learning and our r miles اس کے بعد آپ سمپلی آر ڈاٹ آر جو ہے وہ بنجھے گا آر سکیر آر ڈاٹ آر بن گیا آر سکیر اور پھر یہ آر کی پاوراً مائنس ٹو اور ٹو دونوں ایڈ کر دیں گے تو آر کی پاوراً آجے گی اب آر کی پاوراً یہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے آر کی پاوراً کامل نکال لیں این پلاس 3 تو یہ آپ کے پاس آگیا آنسر اس کا میں اب اس کو اس کو شکلکو ہے اس کو آبد کردے دیو آر کی پاوراً میرے آر جی جی اب کی باس نیاری پیٹا کام آری ہی بولو وا occurrence abei رہی ك ó بچھلا گی اہل تیرم چو تھا کون سا سٹیپ یہ بھلا nr کی پاور n مائنس 2 r یہ ایک مائنس یہ r کی پاور n مائنس 2 پلس 2 یہ بنجے گا r کی پاور n بنجے گی اور یہاں بھی r کی پاور n یہاں بھی r کی پاور n دونوں کامن نکال لیں تو باقی بچے گا کیا n پہلے لکھ دی ہے 3 بعد میں لکھ دی ہے نیکسٹ یہ فارولہ آپ نے مشہ کے لئے یاد رکھ لینا ہے div r n ویکٹر r برابر ہے n پلس 3 r کی پاور n اب یہاں پہ اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لئے n کی جگہ 7 پٹ کریں گے تو آپ کا کویسٹن سال ہو جائے گا یہ آپ نے n کی جگہ 7 پٹ کر دیا اور جہاں جہاں 7 پٹ کر دیا تو یہ بن گیا 10 r کی پاور 7 نیکسٹ ہے سولین آئیڈل اگر کسی ویکٹر فیلڈ کا ڈیورجنس زیرو ہو تو اس کو سولین آئیڈل کہتے ہیں ڈیل ڈاٹ اے یعنی اور یہ سولین آئیڈل اس نے پوچھا بھی ہوئے اگزام میں کسی اگزام میں سولین آئیڈل کا ذکر کیا ہوئے پھر اس صورت میں آپ کو بھول جاتا ہے کہ کیا تھا یہ یاد رکھنا اپنے سولین آئیڈل کسی کہتے ہیں ایسی ویکٹر فیلڈ جس کا ڈیورجنس زیرو ہو پروو دہر دہ ویکٹر اے ایسا سولین آئیڈل اب کیا کرنا آپ نے ڈیورجنس لینا اس کا اور وہ ڈیورو کرنا ڈیورو سابت کرنا لے لیں جی ڈیورو دہ ورڈ اے ڈیورجنس ڈیورو پریٹر آگیا جو بھی لکھا تھا پارشل اور پارشل ایک سائی پلس پارشل پارشل وائی جے پلس پارشل پارشل زیڈ کے اور ویکٹر اے یہ آگے لکھ دیا آپ نے آگے دیورجنس اس کا لے لیتے ہیں پہلا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا تیسرے کے ساتھ تو یہاں دیکھیں یہاں پہ پہلے کے ساتھ کے یہ سولین آردل ہے یعنی اس کا بھی آنسر ڈیورو اس کا بھی آنسر ڈیورو اس کا بھی آنسر ڈیورو اور یہ بن گیا یہ اے فیزیکل سگھنیفی Evet سمجھنے پار forge کہ فیزیکلی یہ فیزیکس میں پہلfast مال ہوتی ہے فیزیکلی ڈیورجنس کس کو شو کرتا ہے وہ کہتا ہے ڈیورجنس میرز ہاو مچ ایکٹر فیلڈ سپریڈ آؤٹ یعنی ویکٹر فیلڈ کتنا سپریڈ کرتی ہے یہ میر کرتی ہے ڈیورجنس فیزیکلی اور یا پھر یہ ہے کہ ڈیورجنس میرز ہاو مچ ویکٹر فیلڈ سپریڈز آؤٹ اور ڈیورجنس رامہ گون پوائنٹ سپریڈ ڈاوڈ مین پھیلنا ایک پوائنٹ سے دور جانا ڈیورج کرنا دور جانا کنورج کرنا ہوتا ہے اکٹھا ہونا تو فیزیکلی سکنی فیزیکل سکنیوکنس کیا ہے ڈیورجنس میرز ہاو مچ ایکٹر فیلڈ سپریڈز آؤٹ اور ڈیورجی سوما گیون پوائنٹ اچھا اب جرہ اس کو دیکھتے ہیں یہ ایکسیمپل دیکھیں یہ ایک فیٹس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے ویکٹر فیلڈ سپریڈ ڈیورجی ہماری ہے ٹھیک ہے تو یہ اب جو سپریڈ ڈیورجی ہے ہاو مچ یہ میرے جو کرے گا کہ کتنا سپریڈ ڈیورجی ہے اسے ہم کیا کہیں گے ڈیورجنس for example the figure on the left has positive divergence at p since the vectors of the vector are all spreading as they move away from p جیسے جیسے ویکٹر جہاں پوائنٹ پی سے دور جا رہے ہیں تو وہ spread out ہو رہے ہیں تو یہ positive divergence ہے یہاں ویکٹر سپریڈ ڈیورجی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی spread نہیں ہو رہے ہیں اس لیے یہ ڈیورجنس یہاں پہ zero ہوگی the figure in the center has zero divergence everywhere since the vectors are not spreading out at all کسی بھی جگہ پہ ویکٹر جہاں وہ spread نہیں ہو رہے تو وہ کٹھے ہی ایک طرف جا رہے ہیں spread نہیں ہو رہے یہاں spread ہو رہے تھے تو اس لیے یہاں پہ اس کی ڈیورجنس ہے zero ہے اور اس کی ڈیورجنس یہ ہے اس پوائنٹ کے پر ڈیورجنس negative ہے کیونکہ وہ spread ہونے کی بجائے converge ہو رہے ہیں وہ ڈیورج کرنے کی بجائے converge ہو رہے ہیں converge کا مطلب کیا ہے کٹھے ہونا وہ پوائنٹ پی کے پر کٹھے ہو رہے ہیں تو یہی وہ کہہ رہے ہیں the field on the right hand side has negative divergence since the vectors are combining تو وہ چونکہ combine ہو رہے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا ہے positive divergence کیونکہ vectors جہاں diverge کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی divergence نہیں ہے divergence zero ہے کیونکہ vector diverge کر رہی ہی نہیں ہے یہاں پہ vectors جہاں ہیں وہ اندر کی طرف converge کر رہے ہیں اس لیے اس کو کہیں گے negative divergence گے رہے ہیں جی ceremony